بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر میں ہوں علی ڈار آج ملزم زہیر ملزم شبیر اور جو جھوٹے یوٹیوبرز ہیں ان کے حوالے سے میرے پاس ان کے لیے تین بری خبریں ہیں جلدی سے آپ کو وہ تین خبریں بتا دیتا ہوں اس کے بعد اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ آج کے اس وی لاغ میں شیئر کرنی ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج مہدی علی قازمی صاحب کا ایک دو ٹوک موقف سامنے آیا اپنے مخالفین کے نام ایک پیغام سامنے آیا ایک دبنگ قسم کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا کیا ہے وہ سٹیٹمنٹ کیوں انہوں نے وہ بیان دیا ہے اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جبکہ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ مہدی علی قازمی صاحب نے اپنے مخالفین کو آج لیگل گراؤنڈز کے اوپر ایک اور شکت سے دو چار کی ہے کس طرح سے کی ہے وہ تفصیل بتاؤں گا اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج کے وی لاغ میں ہے وہ یہ ہے کہ ماہر قانون جین قریشی صاحب اور سینئر صحافی شاہد حسین صاحب پر ذاتی حملے کیے جا رہے ہیں کون لوگ یہ حملے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور کس طرح سے ان کو قرارہ قسم کا جواب دیا گیا ہے وہ تمام تفصیلات آج کے اس وی لاغ میں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں مہدی علی قازمی صاحب کے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہوگا میں نے متعدد بار ویڈیوز میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب مہدی علی قازمی صاحب جب اپنے مخالفین کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دیتے تھے جب اپنی کمسن بچی کی واپسی کا مطالبہ کرتے تھے تو جو ان کے مخالفین تھے جو ان کے دشمن تھے وہ ان کو مختلف طریقوں سے بلیک میل کرتے تھے میں نے متعدد ویڈیوز میں آپ کو یہ ذکر کیا اور بتایا کہ کس کس طرح سے مہدی علی قازمی صاحب کو یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ ملزمان کوئی خوف تھا ان کو یہ ٹینشن تھی ان کو یہ پریشانی تھی کہ کہیں ہم قانون کے شکنجے میں نہ آ جائیں اور انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا کبھی کمسن مغویہ سے بیانات دلوائے گئے ٹی وی چینلز کے اوپر دھمکیاں دلوائے گئیں کبھی میسز کیے گئے اور متعدد لوگوں کے ذریعے یوٹیوبرز کے ذریعے ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئے اور ہر طرح سے ان کو دھرایا دھمکایا گیا لیکن وہ شخص ڈٹا رہا اس نے ڈٹ کر ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور وہ اس کیس سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا اب جو خبریں ہیں جو ذریعے بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مہدی علی قازمی صاحب کو ایک بار پھر بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو دھرانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اب جو دشمن ہیں جو مخالفین ہیں وہ قانون کے شکنجے میں بھی ہیں وہ جیل میں بھی ہیں جہاں پر انہیں خوف نظر آ رہا ہے جہاں پر انہیں پریشانی نظر آ رہی ہے جہاں پر انہیں ان کا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے تو وہ ہر قسم کا حربہ ہماری طلاعات کے مطابق اب استعمال کر رہے ہیں جس کے جواب میں مہدی علی قازمی صاحب نے ان کو موت توڑ جواب دی ہے اور یہ میں آپ کو آفیشلی بتا رہا ہوں جو سب دیکھ رہے ہیں اور مختلف گروپس کے اندر بھی شاید آپ تک کے خبر پہنچی ہو لیکن آف دا ریکارڈ بھی مہدی علی قازمی صاحب نے ان کو ڈریکٹ جو ہے وہ میسیج کنوے کر دی ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہوگا بلکہ آپ کو انڈ تک کیفرے کردار تک اس کیس کے اندر پہنچایا جائے گا میں ایک میسیج ان کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی ان کے فیس بک پر ان کے ساتھ فرنڈ ہے یا مختلف اور کسی جگہ پر ان کے ساتھ رابطے میں ہے تو وہ شاید انہوں نے دیکھا ہو سٹیٹس مہدی علی قازمی صاحب نے کیا لگایا انہوں نے سٹیٹس یہ لگایا کہ میں ایک کھلاڑی ہوں لمبی اننگز کھیلنا جانتا ہوں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جلدی آؤٹ ہو جاؤں گا تو یہ ان کی بچکانہ بھول ہے اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی غلط فہمی بھی ہے بلکہ وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کی خوش فہمی ہے ابھی تو اصل میر جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے میں نے آپ کو یہ اپنے لاسٹ ویلوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اصل جو قانونی جنگ ہے وہ اب شروع ہوئی ہے اب جو کمسن مغویہ ہے وہ سیف ہینڈز میں ہے وہ کراچی میں ہے اور جو مخالفین ہیں مہدی علی قازمی کے جو ان کے دشمن ہیں وہ اس وقت قانون کی گرفت میں ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں اور ان کی پریشانی میں شدید قسم کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ان کے شکل پر آپ کو پتا ہے کہ چوبیس بچ چکے ہیں اور وہ ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح مہدی علی قازمی صاحب کو اس کیس کے اندر سیٹلمنٹ کی طرف لے آئیں یا ان کو بلیک میل کریں کسی نہ کسی طرح وہ ان کی جان بخشتے ہیں اور اس کیس کو ختم کر دیا جائے اور جو ذرائع بتا رہے ہیں اور بہت ساری باتیں بتا رہے ہیں لیکن میں آپ کو وہ ابھی نہیں بتا سکتا جب تک اس حوالے سے وہ خود اس بارے میں بات نہیں کرنا پسند کریں گے لیکن میں نے آپ کو اس سیمپل کے ذریعے ایک بیان کے ذریعے آپ کو تمام تر معاملہ بتا دیا کہ اصل کہانی اس پر کیا چل رہے ہیں اور کیوں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ اپنا لگایا ہے اچھا اس کے علاوہ دوسری اہم چیز جو ہے وہ آپ کو آج معلوم ہوگی لیگل گراؤنٹس کے اوپر مہدی علی قازمی صاحب کو ایک اور فتح ملی ہے کیونکہ جو ڈیلینگ ٹیکٹکس تھے جو کوشش کی جا رہی تھی ملزمان کی جانب سے اور جو جشن منایا جا رہا تھا کہ چودہ تاریخ تک کسی نہ کسی طرح ایمیلو کو لے کر جایا جائے اور ایمیلو سے ہماری جان چھوڑ دے نہ جانے کس بات کا انہیں خوف ہے کس بات انہیں پریشانی ہے ایمیلو سے کیوں اتنے خائف ہیں اور ہر لحاظ سے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں اتنے اگر آپ سچے تھے اتنے اگر آپ اچھے تھے اتنے اگر آپ محبت کرنے والے عاشق تھے تو آپ کو ایمیلو سے پریشانی کیوں ہیں آپ کو اتنی ٹینشن کیوں ہیں ایمیلو سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو چہرے پر ایک نکاب ہے وہ اتر جائے گا اور آپ بے نکاب ہو جائیں گے ایمیلو کے ہونے کے بعد تو خیر اب منڈے کو اس حوالے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ منڈے کو ہیرنگ ہونے جا رہی ہے جس میں ایمیلو کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ ایمیلو ہوگا یا ایمیلو نہیں ہوگا جبران ناسی صاحب کی یہ محنت ہے بہت زبردست انہوں نے دلائل دیئے اور جس کے بعد انہوں نے پانچ طریقے کے لیے اس کو باؤنڈ کر دیا ایمیلو کے فیصلے کے حوالے سے اچھا آج کی جو سب سے ایمپورٹنٹ خبر تھی جس میں میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی تھی وہ تھی دو اہم لوگوں کے حوالے سے دو اہم شخصیت کے حوالے سے جن کا میں نے آپ سے سٹارٹ میں ذکر کیا ایک تو ماہر قانون ہے جی این کوریشی صاحب اکثر وہ آپ ہمارے چنل بھی ان کو دیکھتے رہتے ہیں وہ آتے انٹریوز دیتے ہیں یہاں پر بھی مجھے ان کو بخوبی جانتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنی ہے اور دوسرا سینئر صحافی شاہد حسین کے حوالے سے بات کرنی ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جی این کوریشی صاحب کے بارے میں کیا بات کرنی ہے وہ یہ بات کرنی ہے کہ جی این کوریشی صاحب ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور قانون دان ہیں وہ ایک انیلسٹ ہیں آپ ان کو بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کیس کے اندر بلکہ اور دیگر معاملات میں بھی اگر ان کو ہم بولتے دیکھیں تو وہ کتنا نیوٹرلی رہ کر کتنے انٹیلیکچل طریقے سے وہ اپنے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں تو دا پوائنٹ چلتے ہیں اور وہ کبھی بھی ذاتی طور پر کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے نام لے کر لوگوں کو مخاطب نہیں کرتے وہ اور ذاتیات پر وہ نہیں جاتے ان کی کوشش ہر پلیٹ فارم پہ میں نے یہی دیکھی ہے کہ وہ قانون کے اور تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں اور لوگ ان کو اسی وجہ سے ان کی ہمبل پرسنیلٹی کی وجہ سے پسند کرتے ہیں لیکن ان کے اوپر ذاتی حملے کیے جا رہے ہیں اور ان کو بھی اس گندے کھیل کے اندر اس تھرڈ کلاس کھیل کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کوشش کیوں کی جا رہی ہے ان پہ ذاتی حملے کیوں کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو جین قریشی صاحب ہیں وہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ مختلف پلیٹ فارمز پر آ رہے تھے اور مہدی علی قازمی صاحب کی فیور میں بات کر رہے ہیں اور جو بھی بندہ بات سمجھ ہے وہ مہدی قازمی صاحب کی فیور میں ہی بات کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ کیا کہ یہ ایک تو آپ لوگ ان کو چینلز پر دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے مختلف چینلز پر لیکن اس کے علاوہ گراؤنڈ لیول پر بھی یہ مہدی علی قازمی صاحب کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں جو لوگ نہیں جانتے ان کو میں بتا دوں کہ جین قریشی صاحب مہدی علی قازمی صاحب سے ملاقات بھی کر چکے ہیں بلکہ وہ جبران ناصر صاحب کے شانہ بشانہ اس اچھے کاؤز میں ساتھ چل رہے ہیں اور ان کی بھرپور حمایت ان کی بھرپور سپورٹ ان کا بھرپور ساتھ جبران ناصر صاحب کو بھی حاصل ہے اور جین قریشی صاحب ایک بہت ہی رائٹ کاؤز کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں اس کی تکلیف جو مخالفین ہیں جو مہدی قازمی صاحب کے دشمن ہیں ان کو برداشت نہیں ہو رہی اور وہ ان کو کسی نہ کسی طرح بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں ان کی ذاتیات پر جانا چاہ رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ شخص اس کیس سے یا جو لوگ بھی اس کیس سے جڑتے جا رہے ہیں وہ اس سے پیچھے اڑ جائیں دوسری اہم چیز یہ ہے شاہد حسین صاحب کے حوالے سے سینئر صحافی ہیں میرے چینل پر بھی انہوں نے انٹریو دیا تھا آپ دیکھتے ہیں اس کیس کے اندر وہ کتنے زیادہ ایکٹیو ہیں میں زیادہ چوڑی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا ان کے بارے میں کیونکہ اگر ہم اس کیس کے حوالے سے اگر سپیسیفکلی بات کریں تو اس کا کریڈٹ میں نے ہر بار شاہد حسین صاحب کو دیا ہے کیونکہ کوئی بھی گراؤنڈ لیول پر خبر ہو کوئی بھی بریکنگ نیوز ہو کوئی بھی خبر کے اندر اگر آپ نے تصدیق کرنی ہو تو شاہد حسین اس کے اندر ہمیشہ ہمیں ٹاپ پر لیڈ کرتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اس کیس کے اندر فیئر ریپورٹنگ کیا ہے خواہ خبر مہدی کازمی صاحب کی فیور میں ہو خواہ خبر مہدی کازمی صاحب کی فیور میں نہ ہو ان کے مخالف خبر ہو انہوں نے اس کو بلکل نیوٹرلی رہ کر انہوں نے اس کو ریپورٹ کی ہے اور اس کے اندر کبھی بھی مرچ مسالے اور تڑکے لگانا جھوٹی خبروں کا سہارا لینا وہ کام انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا جو لوگ ان کو جانتے ہیں شاہد حسین صاحب کو یہ بھی جانتے ہوں گے وہ کبھی بھی ذاتیات پر آ کر بات نہیں کرتے لیکن آخر کار کیوں ان کو اس بارے میں بات کرنی پڑ گی آج کا وی لاغ میں نے شاہد حسین صاحب کا دیکھا آپ بھی ان کا وی لاغ دیکھئے گا کس طرح سے انہوں نے یہ چیز کلیریفائی کی کہ اگر آپ لوگ ذاتیات پر جائیں گے اگر آپ میری خبریت پر بات کریں گے تو میں اپنی خبر پر سٹینڈ کرتا ہوں اور جو لوگ بھی اس لیول پر جا رہے ہیں جو ذاتیات پر جا رہے ہیں ہمیں بھی جاناتا ہے ہم بھی جا سکتے ہیں لیکن ہمیں ایک تمیز کے ہمیں ایک اپنی مورل ویلیز کو دیکھتے ہیں گراؤنڈ لیول پر طریقے سے ریپورٹ کرنا چاہیے اور کیس کو کیس سمجھ کر اپنی پسند ناپسند سائٹ پر رکھ کر ایک ٹھیک طرح سے کام کرنا چاہیے وہ بات کر رہے تھے ان جھوٹے یوٹیوبرز کی جو ذاتیات پر آ کر بات کر رہے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پیچھے ہڑ جیں اس کیس سے اور اس کیس کے اندر کسی نہ کسی طرح سے ان کو ایک سیف ایگزٹ مل جائے لیکن شاید حسین صاحب نے جو کہ ہر اس پیشی پر ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ہر خبر پر ان کی نظر ہوتی ہے اور وہ متعدد پلیٹ فارمز پر بھی آکے اپنے موقع کو پیش کرتے ہیں انہوں نے کلیر کر دیا کہ وہ اس کیس سے کہیں نہیں جا رہے اور وہ ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے ریڈی ہیں وہ فیس کرنے کے لیے تمام قسم کے جو ہتکنڈے ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں اور آج کے وی لاغ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنے مخالفین کو واضح کر دی ہیں تو جو مہدیلی قادمی صاحب کے مخالفین ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کیس کے اندر اگر تو نیوٹرلی بات چلے اگر تو میرٹ پر بات چلے تو آپ کا بچنا ناممکن ہے اس کیس کے اندر ملزمان کا بچنا ناممکن ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ ذاتیات پر آ کر بات کی ہے جنہوں نے نام لے لے کر صرف گھٹیا قسم کی صحافت کی ہے اور گندی قسم کی انہوں نے غلازت لوگوں کے سامنے رکھی ہے ان کو یقینی طور پر سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں یہ کیس آج نہیں تو کل اللہ کے کرم سے ختم ہو جائے گا لیکن باقی کا رہ جائے گا آپ کا کردار اور لوگوں کی نظر میں آپ کا امیج رہ جائے گا تو ان کو ایک بار اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور ذاتیات کی بجائے فیر نیوٹرل ریپورٹنگ کرنی چاہیے اور اس کیس کے اندر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیس کتنا اہم ہے اور کس نویت کا معاملہ ہے اور ایک باپ اپنی بیٹی کی جنگ لڑا ہے خیر کوشش کریں گے کہ سام کیس کے حوالے سے آپ کو اس طرح ہی اپ ڈیٹ رکھا جائے خیال رکھیں دعا میں عاد رکھیں اللہ حافظ